نیوز ون سے گفتگو میں سینئر تجزیہ کار تاریخ محمود نے کہا کہ راہیل شریف سے متعلق بیان دے کر محمد زبیر نے اپنی قیادت پر سوالیاں نشان لگا دیا سینئر تجزیہ کار تاریخ محمود بولے گورنر سندھ کی غیر سنجیدہ گفتگو سے انہی کی پارٹی کو نقصان ہوگا یہ باتیں جو آج وہ کر رہے ہیں یہ بات اگر وہ اس وقت کرتے جب وہ ہر روز پریس پانسنز میں آیا کرتے تھے مریم بریگیٹ کے نمائندے کے طور پر اور آکے گرجہ برسا کرتے تھے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باتیں اس وقت کر رہے ہوتے کہ راہیل شریف صاحب آپ ایک عام سے آدمی ہیں ایک عام سے جرنیل ہیں دریکٹر نیوز ون تاریخ محمود نے مزید کہا کہ محمد زبیر عمر کی باتوں کی اب کوئی حیثیت نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ زبیر عمر صاحب جیسے لوگ جو نون سیریز گفتگو ہر جگہ کرتے رہتے ہیں یہ اسی نون سیریز گفتگو کا اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے کوئی کیلکولیٹڈ گفتگو نہیں ہے کوئی پلانٹڈ گفتگو نہیں ہے یہ وہی ہے کہ چونکہ آپ کے دل میں اس قسم کی بات ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک خاص پرپیگنڈا اور آپ کا ایک ذہن بناوا ہے تو وہ گفتگو کہیں نہ کہیں آپ کے دل کی پاس زبان پہ آ جاتی اور آج بھی یہی ہوا تارک محمود کا کہنا تھا کہ محمد زبیر عمر جیسے لوگ خوش آمدیکر کے عہدے حاصل کرتے ہیں